کیا خاندانی نظام ہے یار جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتہ اسی وقت عذاب کا قطرہ پھیکتا ہے پتے کو پتہ چل گیا مفتی صاحب تارک مسعود کے پتے کو آج مفتی صاحب نے پٹان ہوتل کے دو پراتھے پھوڑے ہیں میرے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کتنے پراتھے پھوڑ رہا ہوں کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ آئی ایس آئی کو نہیں پتہ ہوتا خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتہ موساد کو نہیں پتہ رہا کو نہیں پتہ پتے کو پتہ ہے یار پتے کو پتہ ہے دو پراتھے کھائیں ایک قطرے سے کام نہیں چلے گا دو تیزاب کے دو قطرے پھیکو ورنہ یہ پراتھا مار دے گا مفتی صاحب کو وہ اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ وہ ڈائریک جا کے پراتھے پہ ہی لگے گا جا کے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا ایسا سیٹنگ یہ پتہ خدا کی قسم خود بخود یہ پتہ بنا کیوں اسی جگہ پہ ایڈیس کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریک پراتھے پہ لگ رہا ہے اور اس کو پراتھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا یہ اس کو پتہ ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا پراتھے کو گلانے کے لیے پتہ چاہیے تو کہتے ہیں جگر چاہیے جگر نہیں چاہیے پتہ چاہیے پراتھا کھانے کے لیے جگر چاہیے ہر آدمی کا کام پراتھے کھانا ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی پراتھے کے لیے کیا چاہیے جگر تو لیکن پراتھے کو حضم کرنے کے لیے جگر نہیں پتہ چاہیے آئی باز سمجھ پتہ چاہیے